بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میری آلرڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال گھومن اور جیسا کہ دسٹرک جہلم کی موسف یونین کونسل کا ہم نے وزٹ کیا اور ہمیں وہاں پہ صورتحال کافی بہتر نظر آئی اور ابھی ہم دسٹرک جہلم کی تحصیل صحابہ کی یونین کونسل پیل بنہا میں موجود ہیں جہاں پہ ہمارے پاس سیکرٹری جناب عدیل انور صاحب موجود ہیں تو ہم ان سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے ان کی یونین کونسل کی اور کس طرح سے وہ یہاں پہ اپنے فرائز ہر انجام دے رہے ہیں اور جیسا کہ دنگی دمک کی طرح ہمارے ملکی ہر سطح پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور بہت سارے ایسے مریض بھی ہیں جو دنگی کے دسے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ عدیل انور صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے جی اسلام علیکم علیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں افضال بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پیغام عوام تک پہچا سکوں جیسا کہ عوام سب کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں فیلال دنگی کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے تو حکومت کے ساتھ مل کر بھی ہم یہی کام کریں تو دنگی بچاؤ مہم جو ہے ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں عوام کو اگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے ڈنگی سے بچاؤ کرنا ہے تو اس سلسلے میں جو جو احتیاطی تطابیر ہیں اور وہ کس طرح اپنے اپنانا ہے فیلڈ میں ہم نے عوام سے رابطے بھی کیا اور جگہ جہاں پانی کھڑا ہے مختلف جگہ پہ کبارہانوں میں پیٹرول پامپ پہ یا کسی اور جگہ قبرستان میں ہو گیا تو ہم اپنے عملے کے ساتھ جا کر وہاں سے ریموو کراتے ہیں پانی کو صفائی کو ہم کرا رہے ہیں صفائی کا انظام بہتر بنا رہے ہیں اور یونکانسل میں بھی جتنے عوام ہماری یونکانسل میں دفاتر میں آ رہے ہیں تو ہم نے ان کے لئے کچھ پانفلٹ بھی تیار کیے ہیں پانفلٹ کے ذریعے ہم ان کو اگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے ڈنگی سے بچنا ہے ہم نے مختلف یوسیس کا وزر بھی کیا اور وہاں پہ ہمیں صورتحال کافی بہتر نظر آئی اور آپ کی یوسیس بھی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو ڈنگی موہم کے حوالہ سے باہر بھی بینر آویزہ کی ہوئے ہیں اور آپ نے آفیس میں بھی اور آفیس کے باہر بھی اس حوالے سے ہم آپ کو حرادی تسلیم پیش کرتے ہیں تو عوام میں کس طرح سے آپ ویڈنس پیدا کر رہے ہیں جو یہاں کی لوکل ہے کس طرح سے آپ ان تک ڈنگی سے بچاؤ کے حوالے سے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں جی بالکل عوام کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں تو عوام کو اس طرح اگاہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھروں میں ہر بندے کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے صرف اپنے گھر کی فکر کرنی ہے اپنے گھر میں اگر آپ نے کہیں بھی اپنے گھر میں کس چکہ بھی پانی کھڑا ہے تو اس کو ریموو کرنا ہے پانی کو کھڑا ہونے نہیں دینا اور اگر کہیں کوئی گندگی بھی گرہ ہے اس کو صاف کرنا ہے تو دیکھیں کہ ڈنگی مچھر یہ تقریبا سات دن سے دس دن تک یہ پروش کرتا ہے صاف پانی میں